ہلو فرنڈز بیلکم ٹو بیک مہی چینل اور آج کی ویڈیو میں جو ہے میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ میں پینڈ کی مہوری کا ایک بہت خوبصور اثر ڈیجین تو چلیے ویڈیو سرو کرتے ہیں تو ڈیجین بنانے کے لیے میں نے ہاں پہ ایک پٹی لے رکھی جس کی چوڑائی لگ بگ پاتچینچ ہے اور لمبائی میں نے پینڈ کی مہوری کے برابر لیے اس کے لابہ اس کی جو بیک سائیڈ میں یعنی کہ میں نے اس پہ پیپر فیو چپکائی ہوئی ہے اور یہاں پہ دیکھیں ایک میں نے یہ فنٹی لے رکھی ہے اسی کی مدد سے جو ہے ہم یہاں پہ پینڈ سے ڈرو کریں گے نشان جو کہ ہم نے ایک سی سباؤ انچ پہ لگ بگ ہم نے نشان لگانے ہیں تو اگر آپ کے پاس میں ایسا کوئی سکیل ہو تو آپ رکھ لیں اور سمپل اس سے بس ہم نے اس کے نشان لگانے ہیں اس طریقے سے تو ابھی نہ اپنے نشان لگ گئے ہیں اس میں جو ہے وہ ہم نے ڈبل دھاگی سے سلائیاں لگانے ہیں کیسے لگانے ہیں دیکھیں ایک دھاگا جو ہے وہ میں نے فرقی میں ابر لیا ہے اور ایک یہ جو ہے یہ ہماری ریل میں ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے اس طریقے سے لگا لینا ہے اور اس کے بعد میں جو ہے دونوں دھاگوں کو ملا کے پھر جیسے ہم نورملی مسئل میں دھاگا ڈالتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے ہم نے دھاگے کو ڈال لینا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے میں نے اس میں ڈبل دھاگا سیٹ کر لیا اس کے بعد میں پہلے آپ ایک الگ جگہ سلائے لگا کے دیکھ لیں ہے اب اس کے بعد میں جہاں جہاں پہ ہم نے پین سے نشان لگایا ہے جس کو ڈرو کیا ہے ہم نے تو بہیں بہیں پہ ہم نے ڈبل دھاگے کی سلائیاں لگانی ہیں جو کی الگ کلر ہونا چاہیے فور ایکزامپل اس کے جو پین کی موری ہے مطلب جس میں یہ ڈیجائن ہے وہ یلو کلر ہے تو میں اس میں جو دھاگے ہے وہ بلیک کلر سے سلائیاں لگا رہا ہوں جو کی بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں تو ایسا دھاگہ یوز کریں ایسا کپڑا یوز کریں جس کو اوپر دھاگہ اچھے سی دکھ جائے کہ ہاں اس میں ہم نے کوئی آؤٹ دھاگہ یوز کیا ہے ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے وہ اپنی سیدھ ایک سلائیاں لگ گئی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں جو ہے ہم نے بڑا بہلا سکیل لے لینا ہے اور یہاں پہ جو ہے پین سے ڈرو کر لینا ہے نشان لگا لینا ہے ایک نشان میں نے یہاں پہ لگا لیا اور ایک میں یہاں پہ لگا لیتا ہوں اور ایک جو ہے وہ میں یہاں پہ لگا لیتا ہوں اس میں بس ایک چیز کا دھیان رکھنا کہ جو ان کا گیب ہے وہ بلکل برابر ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے وہ اپنے تین نشان اس میں لگا دی ہیں جو کہ میں نے باکس بنا لیا اب اس کے بعد میں ان نشانوں کو اوپی بھی جو ہے میں نے ڈبل دھاگے کی سلائیاں لگانی ہیں تو یہ اپنی ایک سلائی لگ گئی ہے اسی طریقے سے جو ہے ہم دوسری سلائی لگا لیں گے اور یہ اپنی دوسری بھی لگ گئی اب یہ جو ہے یہ اپنی ہم تیسری سلائی بھی لگا لیں گے تو بیچ میں جو ہے ہم نے کچھ اس طریقے سے باکس بنا لینے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی یہ پیچ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے ڈبل دھاگی اس کے آئے اب اس کے بعد میں دیکھیں یہاں پہ جو ہے میں نے کئی سارے پیچ لیے ہیں جو لگ بگ ڈیل وائٹ ڈیل کے پیچ ہیں یہ اور اس کو جو ہے ہم اس طریقے سے فولڈ کریں گے پھر اس کو اس طریقے سے اور ٹرنگل سٹائل بنا لیں گے اگر تو آپ نے میری ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ میرے جو بھی ڈیزائنز ہوتے وہ زیادہ تر میں ٹرنگلز بناتا ہوں تو آپ ویڈیوز چھوڑ کے مت جانا کیونکہ اس میں بھی آپ کو کچھ نیو ہی سیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے اور دوسرے کپلے کو بھی ہم نے اس طریقے سے ٹرنگل بنا لینا ہے اور یہاں پہ جو ہے ان دونوں کو کچھ اس طریقے سے تلے اوپر رکھنا ہے اور سلائی لگا دینی ہے تو یہ سلائی اپنی لگ گئی ہے اور اس کا ایکشرا پارٹ میں کٹ کر دیتا ہوں تو اس طریقے سے جو ہے ہم نے کئی سارے ٹرنگل بنانے لیں بکوز اس ڈیزائن کے لیے آپ کو دو کلر فیبرک چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے بہت سارے ٹرنگل بنا لیا ہے جن کو میں نے سارا اچھے سے سیٹ کر لیا ہے برابر کر لیا ہے اب لگانا کیسے ہیں ان کو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یہ جو باکس ہے ہمارا اس کے بیچ میں ہم نے اس طریقے سے رکھنا ہے اور سلائی سے اٹیج کر دینا ہے سمپل ہے اور یہاں پہ جو ہے ہم بلکل بھی گیپ نہیں دیں گے جو پہلے ویڈیوز میں نے بنائی تھی ان میں ہم نے گیپ بالے بھی ٹرنگل لگائے تھے پر اس ویڈیو میں جو ہے وہ ہم گیپ بلکل نہیں دیں گے بلکل برابر سے لگائیں گے جو جو یہ ہماری خالے باکس آ رہے ہیں انہیں کو پر سمپل ہی بس ہم نے رکھتے جانا ہے اور سلائی لگاتے جانا ہے تو ابھی جو ہے وہ اپنے ٹرنگل سارے لگ گئے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں سمپل ہی ہم نے پینٹ لینی ہے اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں اس ڈیجائن کے لیے جو ہے آپ کی پینٹ کی لیند جو ہے کم سے کم چار انچ کم ہونی چاہیے کیونکہ یہ اس میں جو ڈیجائن کا بورڈر ہے وہ ہم لگوک چار انچ یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہی اگر آپ تین انچ دیں تب آپ تین انچ لیند کم کر دیں سمپل ہی بس پینٹ کو ہم نے سیدھی سائٹ سے رکھ لینا ہے اور جو ہمارا یہ بورڈر ہے اس کو ہم الٹی سائٹ رکھیں گے اس طریقے سے اور بس سلائی لگا دینی ہے بہہی پہ سلائی لگائیں جس سلائی سے ہم نے ٹرنگل کو اٹیج کیا تھا پلٹنے کے بعد جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے آئے گا جو کہ بہت ہی پیارا لگ رہے ہیں اس کے بعد میں جو ہے ہم یہاں پہ ایک کنارے کی سلائی لگا دیں گے اور یہ اپنی تو یہ سلائی بھی اپنی لگ گئی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں جو ہے میں نے ہاں پہ ایک اور پٹی لی ہے جو کہ ہم یہاں پہ لگائیں گے کیونکہ یہ ابھی نیچے کے جو ہے وہ ہمارا کچھا ہے اس کو ہم انٹرگرونڈ کر دیں گے تو یہاں پہ سمپل بس ایک پیر کا مارجن لے کے ہم سلائی لگا لیں گے اور اس کو جو ہے ہم اس طریقے سے فول کر دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے نیچے کا جتنا بھی ہے اس کو میں نے فول کر دیا ہے اچھا یہاں پہ آپ چاہیں تو جو ٹرنکل آپ نے اوپر دیا بیسے سیم نیچے بھی دے سکتے ہیں پر تھوڑا سا اوپر ہو جاتا ہے تو اس لیے میں نے صرف اوپر ہی دیا ہے اور اس کے بعد میں سمپل بس پین کی موری کی ہم جڑائی کریں گے اس کی جتنی بھی موری ہے میں نے اپنی آکوڈنگ رکھی آپ اپنی آکوڈنگ رکھیں تو یہ سلائی اپنی لگ گیا آپ سمپل ہم اس کو پلٹ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنا ڈیجائن کیسا بنا تو ڈیجائن اپنا بہت ہی پیارا لگ رہا ہے آپ کو یہ ڈیجائن کیسا لگا یہ میرے کو کمیٹ میں ضرور بتانا تو اگر آپ کو میری ویڈیو میرا ڈیجائن اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسرائب ضرور کر لینا ساتھی جو ساتھ میں بیل آئیکن اس کو بھی دوا دینا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پاو سکے چلی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیے جائے ہندھر ٹیک کیئر بائی بائی